اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر سید شہاب الدین کا ندھن ہو گیا ہے بابری ایکشن کمیٹی سے جڑے سید شہاب الدین ان کا ندھن ہو گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں لمبے وقت تک بابری ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ جڑا ورہا ہے سید شہاب الدین کا پورو راجدود سید شہاب الدین ان کا ندھن ہو گیا ہے آج صبح نویڈا کے اسپتال میں سید شہاب الدین کا ندھن ہوا ہے سید شہاب الدین پورو راجدود نہیں رہے لمبے وقت تک بابری ایکشن کمیٹی کے نیتا سید شہاب الدین آج صبح نویڈا کے اسپتال میں ان کا ندھن ہوا بیمار چل رہے تھے نویڈا کے اسپتال میں بھرتی تھے اور وہیں ان کا اسپتال میں ندھن ہوا ہے جھارکھنڈ کے راچی میں جنم ہوا تھا سید شاہب الدین کا جی بیدیس سیوا کے ٹاپر تھے ایک منٹ ارون مہن جی بات کر رہے ہیں جی بیدیس سیوا کے ٹاپر تھے پارلیمنٹریزن ہوئے اس سے بھی زیادہ ایک زمانے میں مسلمان پڑھے لکھے مسلمان سماج کا وائس مان سکتے تھے ان کی جو پترکہ تھی مجھے لگتا ہے وہ سب سے زیادہ بیوستی دھنگ سے مسلم مسلوں کو اٹھاتی رہی کیونکہ تب جب انہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا تب تک مسلمان قرآن تین طلاق اور سریعت جیسے مسلوں پہ ہی اسی کے جھانسے میں آتے تھے اور وہی مسئلہ سب سے اوپر رہا تھا اور بابری ایکشن کمیٹی جو تھی جس طریقے سے بابری ایکشن کمیٹی بھی ان کے کام کا ایک حصہ ہے لیکن میں کہوں گا کہ مسلمانوں کے مسئلے روجگاد کے بھی ہیں باقی چیزوں میں حصہ داری کے بھی ہیں اور سماج کا وہ ایسے ہی حصہ ہیں یہ چیز سعید صاحب الدین صاحب نے پہلی بار دھنگ سے اٹھائی اس پترکہ کے مادیم سے اور اپنے بار بار لکھنے پڑھنے بولنے کے مادیم سے اور پھر جوب چھوڑ کے ویدیس سوا کی نوکری چھوڑ کے یہ آئے پولٹکس میں آئے پولٹکس میں بھی ایمانداری سے اپنی بات لگاتار چلاتے رہے اور اس کے بعد جب ایک دور میں ان کو لگا کہ اب ساید میری بات کہنے کی جرورت نہیں ہے اور لوگ یہ مسئلے اٹھا چکے ہیں یا پولٹکس ایک لیبل پہ آ گئی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چپی ساد لی اور اسی حساب سے مجھے لگتا ہے کہ کافی بڑے آدمی ثابت ہوئے برکل بابری ایکشن کمیٹی کے نیتا سید شہب الدین جن کا ندھن ہو گیا ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے سیہوگی پنکج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پنکج دھرم نرپیکش چہرہ بڑا مسلم چہرہ پڑھا لکھا چہرہ اور جس طریقے سے ایک لمبا ان کا جڑاو رائے بابری ایکشن کمیٹی سے ندھن ہو گیا سید شہب الدین کا پنکج ہاں ایک بہت ایسی خبر ہے جسے لوگ سکتے میں ہیں حالانکہ وہ لمبے سمجھ سے بیمار چل رہے تھے شہب الدین تھا اور جو لوگ بابری مسجد اور منگیر آندولوں کا جو دور تھا اس کے بعد جب بابری مسجد کی قانونی پیروی سے لے کر رانیتی کا سطح پر پیروی لوگوں کو ایک جوٹ کرنا دیش پر کی بدی جیبیوں کو لام بند کر کے مدے کو اس بحث کو آگے بڑھانے میں انہوں نے ہی بابری مسجد ایکشن کمیٹی بھی بنائی تھی شہب الدین جی نے حالانکہ لمبے سمجھ سے وہ سکری نہیں تھے انہوں نے اپنی کمان دوسرے لوگوں کو دے دیتی جس میں جسے فریاد جلانی اور دوسرے لوگ تھے لیکن جس طریقے سے انہوں نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنائی اس مسئلے کو کوٹ تک پر اور دوسرے فورم پر لے گئے تھے واقعی میں ایک جھٹکہ ہے جو ان کا جو یوگدان ہے اس کو بھلائے نہیں جا سکتا ہے اس مسئلے پر کنچن گپتہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے کنچن جی یوگدان نہیں بھولا جا سکتا ہے سید شاہ بودین کا دیکھئے سید شاہ بودین کی ندھن ہو گئی ہے ان کے بارے میں لوگ بہت اچھے اچھے باتیں کہیں گے لیکن جب ان کی آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے جب ان کی راجنیتی چلتی تھی وہ ایک بہت ہی خطرناک اور دیش میں اگر سامپردائک راجنیتی کو انٹیلیکچولائز کسی نے کیا ہے تو وہ اس کی شروعات سید شاہ بودین سے ہوئی ہے ان کا پورا تھیسس جو تھا کہ بھارت کا مسلمان جو ہے وہ پہلے مسلمان ہے پھر بھارت ہیا ہے اسی لیے انہوں نے اس کا جو ڈسکرپشن اس کا کیا تھا مسلم انڈیان وہ کہتے تھے انڈیان مسلم نہیں ہے مسلم انڈیان ہونا چاہیے ان کی جو پترکہ نکلتی تھی پترکہ کی بھی نام جو تھی وہ مسلم انڈیان تھی بابری مسجد ایکشن کمیٹی میں ان کا رول جو بھی رہا ہو بہت ہی وہ ایک minimalist رول تھا لیکن اس کے پہلے دو ایشوز پر انہوں نے بہت سامنے سے انہوں نے مورچہ سمالا تھا ایک تھا سلمان رجدی کی جب کتاب چپی تھی سیٹینک ورسز اس پر پابندی لگانے کے لیے انہوں نے بہت ایک وائلنٹ موومنٹ لیڈ کیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی جو شاہ بانو والی ججمنٹ تھی اس ججمنٹ کو لے کر الگ الگ طریقے کے نظریہ ہو سکتے ہیں لیکن فیلال پور راجدود سید شاہ بودین جن کا ندھن ہو گیا ہے بابری ایکشن کمیٹی کے نیتہ رہے اور اس سے جو ان کا جڑا تھا اس کے لیے یاد رکھا جائے گا سید شاہ بودین کو